اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عراف کیا ہے عراف عراف کسے کہتے ہیں تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراف ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے عراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میدان ہے پوچھا یا رسول اللہ یہ میدان کیا ہے تو فرمایا نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ وہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں وہ پوچھا عراف میں کون لوگ ہوں گے عراف میں کون لوگ ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے باپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی رام جہاد کیا تھا باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جاپ باپ نے منع کیا جہاد کے لیے مت جاپ اور وہ جہاد کے لیے گیا اور پھر اللہ کی رام شہید ہو گیا اور اللہ کی رام شہید ہوا تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا وَمَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کی رام مارے جائے انہیں مردہ مت کا وہ زندہ ہیں یہ اس کو مرسم ملا ہوئے مقام ملا وہ شہید کہہ لیا لیکن میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا تھا اس لیے شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے وہاں رکھا جائے گا اپنی گفتگو سمیٹھتے ہوئے چونکہ اعتراف خدمات کا بھی پروگرام ہے گفتگو سمیٹھتے ہوئے اگر ایک گھر میں باپ بیٹے رہتے ہوں ایک گھر میں ایک گھر میں باپ بیٹے تو کم سے کم بیٹے پر اتنا ضروری ہے کہ صبح کی پہلی ملاقات میں باپ کے لئے اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے یعنی بیٹھے بیٹھے باپ سے نہیں مل سکتا ماں یا باپ سے پہلی ملاقات میں ہر دن اگر ایک گھر میں رہتے ہو تو اور اگر گھر الگ الگ ہوں تو جب جب ملے باپ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو یہ باپ کا احترام ہے جب جب ملے اگر کئی اور دونوں کے مکانات جدہ جدہ ہو کیونکہ ایک گھر میں ہو تو بار بار سامنا ہوگا تو اسلام اس کا مکلف نہیں کرتا لا یکلف اللہ نفسا اللہ اس احاب کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے ایک گھر میں رہتے ہیں تو لیکن پہلی ملاقات میں اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہوگا اور اگر کئی اور رہتے ہو تو بار بار اٹھ کے نہ کھڑے ہونے کا وہ بال کیا ہے میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے آئیے ذرا امام حمیدی کی طرف چلتے امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بیان ہے یہ امام حمیدی کون ہے بخاری کے راویوں میں ان کا شمار ہے بلکہ پہلی حدیث جن عمل عمال و بنیات ہے اس میں حمیدی کا بھی ذکر ہے اتنے بڑے معدی سے امام حمیدی انہوں نے لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے پچاس سال تک رویا بیٹے کے لئے پچاس سال تک روتے روتے آنکھیں خوشک ہو گئی آنکھیں سفید ہو گئی پھر ایک دن آیا کہ دونوں باپ بیٹے ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو مصر بلایا کہ اب آپ ملک کے شام چھوڑ دیں مصر آئیں تو یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھی پر بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تھے ہاتھی پر ایک روایت کے مطابق تخت پر ایک روایت کے مطابق تخت پر ایک روایت کے مطابق ہاتھی پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے تھے اونٹنی پر تو اب باپ اور بیٹے میں جب پچاس سال کے بعد ملاقات ہوئی وہ بھی پچاس سال دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے تو اس کا شوق فرشتوں کو اتنا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ آجام اجازت چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کا ملن دیکھنے کے لئے جائیں کہ پچاس سال کے بعد باپ بیٹے ملتے کیسے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کو انتظار تھا یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جو میری محبت میں روتے روتے نابی نہ ہو گئے آنکھوں کھو دی آنکھیں سفید ہو گئی میرا کرتہ ڈالنے سے تو آنکھیں مل گئی میرے باپ نے کتنے صدمے اٹھائے آج میں اپنے باپ کی زیارت کروں گا اور یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرا بیٹا جب کھویا تھا تو آج دس سال کا تھا آج پچاس سال ہو گئے اب وہ بیٹوں کا باپ بن گیا اس کے کئی بیٹے ہو گئے آج میرا بیٹا اور وہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے بے عدوی میں نہیں ہوا یہ نبی تو یہ کری نہیں سکتا نبی تو گناہ کری نہیں سکتا نبی تو خطا کری نہیں سکتا باپ کی محبت میں اتنے جذباتی اتنے گم ہو گئے کہ اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے اللہ نے وحی فرمائی یوسف تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا اب اس کا سلح آپ کو یہ ملے گا بدلہ یہ ملے گا آج کے بعد آپ کی نسل میں اب میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا آپ اپنے باپ کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے اب آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اور پھر اس کے بعد اس بات کو یوں نبھایا گیا کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا جتنے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب نبی ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں فرمایا آپ گوھر کریں یوسف جیسا نبی اگر جذباتی ہو کر باپ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے گھر اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا آج اگر بیٹے باپ کو آنکھیں دکھائیں باپ پر ہاتھ اٹھائیں باپ کو گھور کے دیکھیں باپ کو گھر سے نکالیں باپ کو مار پیٹ کریں اندازہ کریں یہ مالے گاؤں شہر آج بھی ایسا ہے بے شمار باپ ایسے ہیں جو خون کی آنسو رو رہے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی پناہ ملے کوئی مسجد کے پاس پڑھائے کوئی بس اسٹان کے پاس پڑھائے کوئی بریج کے نیچے پڑھائے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں لوگ پہلے کہتے تھے کیا کہتے تھے لوگ یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کی نہیں کرے گی میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات بالکل سچی ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بترین سلوک کرے گے ایک روایت پڑھ کے بعد مکمل کرتا ہوں ایک حدیث پاک آج کل مالگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں خاص طور پر اور جب جوائن فیمیلی ہوتی ہے ہزار پندرہ سو روپیاں ماں باپ کے ہاتھ میں لگ دیتے ہیں تم خرچہ چلاو اور یہ سب دوستوں پہ اڑاتے رہتے ہیں موبائل پہ اڑائیں گے پچھر میں اڑائیں گے آوارگی میں اڑائیں گے نہیں دیتے ماں باپ تم چلاو سب ذمہ داری تم نبھاؤ ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سخ نہیں پاسکتا کبھی نہیں ایک بڑھا ایک بڑھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لکڑی ٹھیکتے بھی آیا اور ارز کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے اور پہلے میں جوان تھا کماتا تھا تو دل کھول کے اس پر خرچہ کرتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل خاص چیز ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر دل کھول کے خرچہ کرتے بیمار پڑ جائیں تو علاج دل کھول کے کریں ضرورت پڑے تو خرچہ دل کھول کے کریں لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے اچھی اچھی چیزیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں دھوں گا یا دھوں گی اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد چھپا کر کے لاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اس پر نظر نہ پڑے یہ بہت بیانک صورتحال بہت بیانک صورتحال ہے یاد رکھنا آپ ولی بن جائیں کتب بن جائیں عبدال بن جائیں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کی ولایت قائم نہیں رہ سکتی چھن جائے گی وہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جائیں نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ایک دعا اسی ہے جو نبی کی دعا کی برابر کا مقام رکھتی ہے حضور علیہ السلام اور وہ نبی صرف نہیں سید الانبیاء کی دعا کی طرح ہے فرمایا دعا والدہ لے والدہ کا دعائی لکم کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں